بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رغف الرحیم السلام علیکم یا رحمت اللہ العالمی میں پچھلے آٹھ سال سے حاجی صوفی مسعود مسدقی لحسانی سرکار کے دست حق پر بید ہوں اور تقریباً آٹھ سال سے میں آستانہ آلیہ محمدیہ نقشبندیہ چادیہ لسانیہ پر حاضر ہونا میں نے وہاں کوئی غیر شریع آج تک کوئی کام نہیں دیکھا بلکہ میں نے تو شریعت کو پایا ہی وہاں ہے کہ شریعت کی اصل روح کو دیکھا ہی وہاں ہے وہاں تو صرف مسلمانوں کو نہیں وہاں تو ہر طرح کے مذہب مسلک عیسائی ہندو کرسچن بہائی کسی بھی فرقے کا بندہ وہاں تو دکھی انسانیت کی چوبیس گھنٹے فلا کا کام جاری ہے وہاں تو ایسا کوئی غیر شریع کام نہیں جس کو دیکھ کے کہا جائے گی یہ بہت گلت ہے باقی بات رہی آج کل کچھ لوگ شر پسند اناثر جن کا کام فتنہ پھیلانا ہے اور لوگوں کم علم لوگوں کے اندر ایسے حالات پیلا کر دینا کہ وہ سنی سنائی باتوں میں یقین کر لیں تو میں ان سادہ لوگوں سے کوئی بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو صوفی مسئول احمد صدیقی لحسانی سرکار کے بارے میں جو فتنہ انگیز لوگ کام کر رہے ہیں ان کی باتوں کی بجائے ان کی باتوں کی یقین کرنے کی بجائے آئیے آستان آلیہ محمدیہ نقشبندیہ چادیہ لحسانیہ پر آئیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر آپ جو مرضی رستہ اختیار کریں قرآن پاک میں آتا ہے کہ بغیر تحقیق اور تصدیق کے کسی کا دل نہ توڑو کہ آپ بغیر تحقیق اور تصدیق کے کسی کو بات مت کرو اور جو بندہ جانتا ہی نہیں جو بندہ کبھی آیا ہی نہیں وہ گھر بیٹھے کسی کو برا بلا کس طرح کہہ سکتا ہے ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا آپ دیکھیں کہ ہماری تنظیم لحسانی ویل فیر فاؤنڈیشن نے جو فتنہ انگیز لوگ ہیں ان کو بھی بڑے پیار سے ڈیل کیا یہاں تو ہر وقت امن اور پیار کا درست دیا جاتا ہے تو ہماری دعوت ہے عام و خاص کو کہ وہ آئیں اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ یہاں دیکھیں اللہ رسول کیسے کیسے انعامات بانٹ رہے ہیں ہماری زندگیوں کو نور سے جگمگا دیا ہے لحسانی سرکار نے جھوٹ جیسی لعنت بہتان جس کے حرام اولیاء اللہ کی گستاخی سے ہمیں بچا لیا ہے یہ تو آج کے پرفیتن دور کے اندر گناہ تو بہت ہی آسان ہے اور ہمیں نیکی کی اشاعت کرنے والا بنا دیا گیا ہے ہمیں دین کا کام کرنے والا بنا دیا گیا ہے لوگوں کو کھانا کھلانے والا بنا دیا گیا ہے تو آپ سوچیں کہ جس ہستی کی وجہ سے لکھوں لوگ لوگوں کو کھانا کھلانے والے بن گئے درود اسلام کا پیغام بن چانے والے بن گئے نمازی ذکر اذکار کرنے والے بن گئے ایسی ہستی کے بارے میں کچھ لوگوں کی باتوں میں آگے کم علم لوگ جو ایسی باتیں گنے تو افسوس ہے میری برائیو میں نے بھرنی ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں بلا بغیر تحقیق اور تصدیق کے باتیں نہ کریں کسی کے پیچھے نہ لگیں خود آگے مشاہدہ کریں تحقیق کریں جو بھی ان کے سوالات ہوں گے ان کو جواب دیا جائے گا اور ویسے بھی میرے مشد کریم کا اعلان عام ہے دیکھیں یہ تو عام سی بات ہے لیکن کوئی چیز سمجھ نہیں آتی اس کا حل تو ہوتا ہے تو حل آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرے مشد پاک نے انیس سو ترانوے سے اعلان عام کیا ہوا ہے کسی مذہب کا بندہ ہو کسی مسلک کا بندہ ہو جس طرح کا بھی روئے زمین پر جیسا مرضی بندہ ہو اگر وہ رائے حق دیکھنا چاہتا ہے اللہ رسول اور حضور نبی کریم اور آپ کے اصحاب کو جو انعامات تقسیم اللہ پانگ نے عطا کیے تھے حضور کے وسیلے سے آج وہ روحانی فیض دیکھنا چاہتا ہے تو ایک اماں حاجی صفی مزون احمد صدیقی اللہ حسانی سرکار سے نسبت قائم کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ اسے رائے حق کی تصدیق ہو جائے گی اسے اینل یقین کروا دیا جائے گا پھر تو کوئی بحث نہیں رہے گی اسلام علیکم